ایک خوبصورت قرآنی علاج ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ناظرین یہ عمل بہت ہی اچھا ہے نایاب ہے ناظرین آنکھ کی چھوٹی پھنسی جس کو اردو میں آنکھ کی گوانجنی کہتے ہیں یہ چھوٹی پھنسی جس آنکھ پہ نکل آئے دائیں آنکھ ہو یا مائیں آنکھ کافی درد محسوس ہوتا ہے ناظرین درد ناقابل برداشت ہوتا ہے میں اس کا قرآنی علاج بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ پھنسی بھی ختم ہو جائے گی اور درد بھی جاتا رہے گا درد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ناظرین عمل بتانے سے پہلے ہماری ایک گزارش سن لیجئے وہ یہ کہ آپ کسی بھی کونے سے ملک یا بیرونی ممالک کہیں سے بھی آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا بہترین سٹاف عالی تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے ساتوں دن چوبیس گھنٹے قرآن و حدیث کی خدمت میں مصروف عمل ہیں تعلیم کا میار ہماری اولین ترجیح ہے ناظرین آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ہماری تمام کلاسز انفرادی طور پر دی جاتی ہیں ہر بچے کو ہم انفرادی طور پر تعلیم دیتے ہیں ناظرین اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں عمل بہت ہی آسان ہے سورہ فاتحہ گیارہ مرتبہ پھر سورہ لقبان کی آیت نمبر ستائیس گیارہ مرتبہ پڑھیں پڑھ کر مریض کی آنکھ پہ دم کریں مریض خود موجود ہے عامل مریض کی آنکھ پہ دم کریں ایک کام یہ کرنا ہے دوسرا یہ کہ پانی پہ دم کر دیں پھر اس پانی سے آنکھ کو دھوئے مریض دن میں چار سے پانچ دفعہ اس پانی سے جو دم کیا ہوا ہے آنکھ کو دھوئے ناظرین تیسرا طریقہ یہ کہ سرمہ پہ دم کر دیں سرمہ لگائے سرمہ آنکھ میں لگانا چھوڑ دیا ہے جبکہ یہ سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقائدگی سے سرمہ لگایا کرتے تھے رات کو ناظرین تینوں طریقوں میں سے جواب کے لئے آسان ہو اس پہ عمل کر لیجئے سور فاتحہ گیارہ مرتبہ سور لقمان کی آیت نمبر ستائیس گیارہ مرتبہ جو آیت نمبر ستائیس ہے سور لقمان کی اس کی تلاوت کر دیتا ہوں ہم لکھ کر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لئے دھونڈنا آسان ہو تلاش کرنا آسان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمْ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یہ آیت نمبر ستائیس ہے سور لقمان کی ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قول ہادا وَاستغفر اللہ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ